ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو پی اے سی پائی سٹڈی سرکل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیڑیاں اور گٹیاں یہ جو ہمارا چپٹر ہے اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن اور ساتھ ساتھ اس چپٹر کے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیشن آنسرز بھی دیکھیں گے تو چلے اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اس سے پریویس ویڈیوز میں میں سارے کے سارے چپٹر جو پچھلے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں سب یہ کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن اور ایمپورٹنٹ کوئیشن آنسرز تو ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو مل جائیں گے پیپر کا پیٹن سمجھنا ہے تو وہ ویڈیو بھی ڈسکرپشن بوکس میں منشن کی گئی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس اسی طریقے کی ایمپورٹنٹ اور یوسفل ویڈیوز پہنستی رہیں انہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایپ پر ہم نے کافی سارے کورسز اپنے جو ہے لانچ کے ہوئے ہیں ہمارے ایپ کا نام ہے پی ایسی پائی سٹیڈی سرکل لنک ڈسکرپشن بوکس میں ہے تو آپ ڈیمو ویڈیو دیکھئے جو آپ کو ضروری ہو جن کورسز کی ضرورت ہو ان میں آپ انڈرول کر لیجئے آپ کے سالو ایسائنمنٹ اور سالو پیکٹیکل سبھی چیز دوئی بھی آپ کو ہمارے ایپ پر مل جاتی ہیں تو دیکھو پیڑیاں اور گٹیاں جو ہیں اس پارٹ کے سب سے پہلے مکھے بھندو سمجھئے پارٹ کے مکھے بھندو کیا ہے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھو کہ جو پارٹ ہے پیڑیاں اور گٹیاں یہ ایک وینگ رچنا ہے جو ساہیتی چھیتر کے وردوں اور یوکوں کی مانسکتہ کو پشت کرتی ہے مطلب یہ جو لیسن ہے وہ ایک وینگ ہے اور مین چیز جو اس لیسن میں ہائیلائٹ کی گئی ہے وہ ہے کہ جو ساہیتی چھیتر کے ورد اور یوک ہیں مطلب ورد لوگ بوڑھے لوگ اور نوجوان تو بوڑھے اور نوجوان دونوں کی منٹالٹی کو اس لیسن میں شوک کیا گیا ہے وینگ میں کیا ہوتا ہے شبدوں کی گہری مار ہوتی ہے مطلب شبدوں کے مادہم سے آپ ایسی باتیں کہہ دیتے ہو وہ جو سامنے والے ویٹی کو جھک جور دیتی ہے وینگ میں ویچاروں کی گہرائی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ وینگ کرتے ہیں کسی کے اوپر تو اس میں ویچاروں کی گہرائی ہوتی ہے جو ویٹی کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے وینگ کو انگریزی میں سٹائر کہتے ہیں اپنے سنا ہوگا نا سٹائر گزراتی میں اس کو کٹاکش کہتے ہیں اور اردو میں تنج کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بھی تم تنج کس رہے ہو تو وینگ ہے بیسیک لیے جو لیسن ہے وینگ میں کیا ہوتا ہے محاورے اور وینگ یوکتیوں کا بھو بھی بہت مہتب ہو ہوتا ہے جو بھاشا کو زیادہ ایفیکٹیو بناتا ہے پینا بناتا ہے پربحاف شالی کرتا ہے پارٹ میں چھوٹے چھوٹے واقعے سمماد آتمک اور وینگ آتمک شالی میں پرستط کیے گئے ہیں بھاشا سرالہ اور محاوروں کا سٹیک پیریوگ اس میں کیا گیا ہے پارٹ میں دو پیڑیوں کا سنگھرش دکھایا گیا ہے دو پیڑیاں کون کونسی ہیں ایک تو بردھ اور دوسری یوک تو ان دونوں پیڑیوں کا سنگھرش دکھایا گیا ہے اس لیسن میں جس کا کی نام کیا ہے پیڑیاں اور گٹیاں چلیے ابھی اس پارٹ کے سارائنش کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھو یہ جو لیسن ہے سب سے پہلے آپ سمجھو یہ لکھا ہے جو سوپرسدھ بیانگیاکار تھے بیانگیاکار کا مطلب زیادہ تر یہ بیانگ پردھان ہی رچنائیں لکھتے تھے اور ان کا نام تھا شریح ہری سنگھر پرسائی تو شریح ہری سنگھر پرسائی نے یہ جو بیانگیاکار جو ہے اشاری بیس کو لکھا ہے پیڑیاں اور گٹیاں تو پیڑیاں اور گٹیاں جو ہے ایک بیانگ رچنائیں اس میں کیا دکھایا گیا ہے ایک طرف تو دو پھلیوں کے بیچ انتر اور سنگھر سے دکھتا ہے تو دوسری طرف کرم کیے بینا فل پرابتی کی آکانشہ رکھنے والوں پر وینگے کیا گیا ہے مطلب کیا دکھایا گیا ہے اس میں ایک طرف تو یہ دکھایا گیا ہے کہ دو پیڑیاں کونسی ہیں جو ہے ورد اور یوکوں کی پیڑی ان دونوں پیڑیوں کی بیچ انتر ہے سنگھرش ہے اور دوسری طرف جو لوگ چاہتے ہیں کہ بینا کرم کیے ہی انہیں فل کی پرابتی ہو جائے تو ایسے لوگ جو امید رکھتے ہیں ان پر بھی وینگس میں کیا گیا ہے اب دیکھو اس میں کیا ہے جو نئی پیڑی ہے نئی پیڑی نے وردوں کو آشواسن دیا ہے کہ وہ انہیں پردی دن اچھا بہجن اپلپد کرائیں گے یعنی جو آج کی پیڑی ہے جو نئی پیڑی ہے وہ ورد لوگوں سے یہ کہتی ہے انہیں تسلی دیتی ہیں کہ ٹینشن مطلب ہم لوگ آپ کو روزانہ اچھا اچھا کھانے کو دیں گے اور مندر میں ان کی آرتی اتار کر شردہ باو کیا جائے گا جو ورد ساہتے کار ہوتے ہیں یعنی جو بڑے ساہتے کار ہوتے ہیں ان کی جو آمدنی اپنی پستکوں کی بکری سے ہوتی ہے اس کی روائیلٹی انہیں نیمیت روپ سے ملتی رہے گی جس طرح سے کیا ہوتا ہے دیوتا مندر میں ستھاپت ہو کر سب کچھ پرابٹ کرتے رہتے ہیں ویسے ہی جو یہ ورد ہیں جو یہ بزرگ لوگ ہیں وہ بیٹھ کر اگلی پیڑی کو آشروات دیں گے جیسے کی بھگوان ہوتے ہیں اور سماج میں مورتی کے روپ میں رہیں گے تو ایسا جو ہے انہیں آج کی پیڑی آشواسن دے رہی ہے کہ آپ کا جو درجہ ہے وہ بھگوان کی طرح ہو جائے گا آپ پوجہ کریں گے آپ کو اچھا اچھا کھلائیں گے آپ جو ہے بس بیٹھئے انہیں سہج روپ میں جتنا مل سکے اتنے میں ہی سنتوش کرنا چاہیے اور ساتھ ہی جو آج کی پیڑی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جتنا تمہیں آرام سے مل رہا ہے آسانی سے مل رہا ہے اس میں ہی سبر کر لو اس میں ہی سنتوش کر لو نورملی ایسا ہوتا بھی ہے آدھونک پیڑی میں یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہیں کہیں جو بزرگ ہوتے ہیں جو ورد ہوتے ہیں ان سے امید کی جاتی ہے کہ بھی آپ کو جو ہے ہم ایسے رکھیں گے ویسے رکھیں گے اور آپ اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو مطلب بس آپ جو ہے ایک طریقے سے ہم پر ہی ڈیپینڈ رہیے ہے نا جتنا مل رہا ہے اس میں ہی خوش رہیے تو ایک طریقے سے یہ کہیں نہ کہیں جو یوہ پیڑی ہے اور جو ورد پیڑی ہے ان کے بیچ جو سنگھرش ہے ان کی سوچ کے بیچ جو سنگھرش ہے اس کو اس لیسن میں دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اتدھیک لالسہ کو چھوڑ دینا چاہیے تو جو یوہ پیڑی ہے وہ ورد پیڑی سے کہتی ہے کہ زیادہ لالچ مت کرو زیادہ لالسہ کو چھوڑ دو یوہوں نے وردوں کو دیوتا رام سے ونگیات مک کیا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے دیوتا راگ دویش سے دور رہتے ہیں اسی پرکار ان بوڑوں کو بھی رہنا چاہیے تو یوہ پیڑی ہے جو ورد پیڑی کو یہ جو ہے ایک طریقے سے مطلب ان کو سمجھاتی ہے ان کو ایک ایڈوائز دیتی ہے کہ بھئی جیسے دیوتا ہیں راگ دویش سے دور ہیں تمہیں بھی ایسے ہی رہنا چاہیے تمہیں بھی دنیا داری میں فالدوں میں نہیں پڑنا چاہیے روپ ٹک نہیں کرنے چاہیے لے خک نے کئی ونگیات مک پرہار کیے ہیں جو وردوں کی ہٹ دھرمیتہ اور موہ کو پرکٹ کرتے ہیں یعنی جہاں پر لے خک نے یہ بتایا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ورد لوگ ہوتے ہیں وہ کتنا ہٹی ہو جاتے ہیں اپنی منبرزی چلاتے ہیں وہ کتنا موہ کو جو ہے موہ میں رہتے ہیں تو اس کو بھی انہوں نے ہاں پر لے خک نے ونگیات مک طریقے سے پرکٹ کیا ہے دیوتا بن کر پتشتت ہونے کے بعد وردوں کا دھیان یوکوں پر گیا اب لے خک کہتے ہیں کہ دیوتا تو بنا دیا ہم نے ایک طریقے سے جو ورد ہوتے ہیں ان کو تو اب ان کا جو دھیان ہے وہ یوکوں پر گیا اب وہ کہیں نہ کہیں جو ورد لوگ ہیں وہ یوکوں سے خود کو کھمبیر کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگیں کہ وہ بہاری دنیا کا آنند لے رہے ہوں گے ہے نا جیسے کی آج کی یوہ پیڑی ہے وہ باہر اپنا جو ہے کماتی بھی ہے کھاتی بھی ہے گھومتی پھرتی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ورد پیڑی ہے ان کے دماغ میں چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ ہمارے ٹائم پر تو ایسا نہیں ہوتا تھا بند کر دیا گیا ہے تو ورد جن دیوتا تو بن گئے لیکن موہ کو نہ چھوڑ پائے مطلب ان کو پد تو دے دیا کہ بھی آپ اچھے ہو آپ مہان ہو یہ ہے وہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ موہ کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں باہری موج مستی کے موہ کو آنند کے موہ کو ورد نہیں چھوڑ پا رہے ہیں اس لیسن کے حساب سے ٹھیک ہے جو اس لیسن میں ہم انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ادا ان میں یوکوں کے جیون کی خوشی اور اتصا کے پرتی عرشہ کا بہاو اتپن ہو رہا ہے اور یہاں پر لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو ورد ہیں وہ یوکوں کو دیکھ دیکھ کے جو وہ خوشی کا جیون جی رہے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے جو ورد لوگ ہیں ان کے اندر جلن کا بہاو پیدا ہو رہا ہے جبکہ ان میں ایک ورد ایک بڑھا ویکتی ایسا بھی ہے جو دوسروں کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ تھوڑا سمجدار ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ جو یوک ہیں وہ ترون ہیں وہ کھانے کھلنے لائک ہیں ہم تو اب اس لائک نہیں رہے بھئی ہوتا یہ ہے بھئی بڑھاپے میں آپ خود تو آنند بہت ساری چیزوں کا نہیں لے سکتے موج مستی اتنی نہیں کر پاتے جتنی یوک لوگ کر سکتے ہیں اتنا جو ہے آنند نہیں لے پاتے بھاری چیزوں کا تو کہیں نہ کہیں وردوں کے من میں یہ چیز آتی بھی ہوگی ہو سکتا ہے جب ہم اس سٹیج پر پہنچے تو ہم بھی ایسا ہی سوچیں تو لیکن دوسری طرف یہ چیز بھی ہے کہ ہاں بھئی ورد اب اس یوگے نہیں رہے ہیں کہ جو ہے جیون کے بھوگ کا جیون جو ہے وہ آنند لے سکیں تو ایک ورد جو ہے ان میں سے ایسا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو یوبا ہیں وہ ترون ہیں وہ کھانے کھیلنے لائق ہیں ہم تو بس لائق نہیں رہے یہ بھوگ کا جیون اب ہمارے لیے نہیں رہا دوسرے وردوں کو یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی کہ بھی تم ایسا کیوں بول رہے ہو وہ گزتے میں کہہ بیٹھے کہ جو ہمارا تھا اس پر ان یوہوں نے اتھکار کر لیا ہے مطلب جو جن چیزوں پر ہمارا حق تھا جو جس جیون پر ہمارا حق تھا اب یہ یوہ جو ہیں اس پر آ کر دھمک گئے ہیں جہاں کبھی ہم تھے جس یوبنا عوصتہ میں جس نوجوانی کی عوصتہ میں وہ یہ ورد کبھی ہوا کرتے تھے آج یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ان کی جو پیڑی ہے وہ ہے انہوں نے ان کی جگہ لے لی ہے تو سبھی وردوں کے مند میں اپنے اتھکار واپس لینے کی لالسا جاگی تو بیسیکلی اس چپٹر میں یہی چل رہا ہے تو دیکھو اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ وینگ رچنا کے انتیم بھاگ میں یوان کو دائیتوہین کہنے والے وردھ لوگ یعنی وینگ رچنا کا جو اس کا انتیم بھاگ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ جو بوڑھے یوان کو دائیتوہین کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنے فرضی نیم بات ہے یہ نوجوان تو تو یہ لوگ دراصل نئے لوگوں پر اپنا دائیتوہ سوپنا ہی نہیں چاہتے مطلب یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں انہیں کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم سارے دائیت و سارے ذمہ داریاں ان نوجوانوں پر سوپ دیں گے تو پھر ہماری تو کسی کو ضرورت ہی نہیں رہے گی پھر ہمارا تو وجود ہی ختم ہے جب ہماری کسی کو ضرورت نہیں رہے گی تو کوئی ہمیں ہمارے پر دھیان بھی نہیں دے گا تو کہیں نہ کہیں جو اپنی سطح ہے جو اپنی ایک جگہ ہے وہ یہ جو بزرگ ہیں وہ نوجوانوں کو دینا ہی نہیں چاہتے انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کا ورچسو سماپت کر کے یوہ اپنا ورچسو ستھاپت نہ کر لیں کہیں ان کا استطعت بھی ختم نہ ہو جائے اور یوہ جو ہے ہر جگہ بس اپنی ناچلا لیں ورد لوگوں کی یہ لالسا اور جھوٹا بھے کس پرکار سماج کی یوہ پیڑھی کے وکاس اس کی سوطندرتہ اور سخ سمردھی کو پرباوت کرتی ہے جس سماج میں ایسی ورد پیڑھی ہوگی ہے نا جس سماج میں ایسی ورد یعنی جو بڑے بزرگ ہیں وہ ایسے ہوں گے اس سماج کے یوہ کنٹھت ہوں گے آتم وشواس وہین ہوں گے کیونکہ جو بزرگ ہیں وہ تو وشواس جو ہے ان کے اندر آنے ہی نہیں دے رہے وہ تو ان کو مطلب کہتے نا ایک اوڑ جیسے پریپون ہونے ہی دے رہے ان کے اندر وشواس کی کمی ہو جائے گی ایسے تو اور اکیلے پن سے گرست ہو کر وہ سماج بیروتی ہو جائیں گی تو اس وینگ رچنا میں محاوریوں اور وینگ یوکتیوں تتہا چھوٹے چھوٹے واقعے سمد آتمک اور وینگ آتمک شالی کا پریوگ ہوا ہے تو پیڑیاں اور گٹیاں پارٹ ہم نے دیکھ لیا ہے ایہوب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ابھی ایمپورٹنٹ کوئیشن آنسرز دیکھیں گے اس کے تو بیسکلی یہاں پر اس لیسن میں دو پیڑیوں کا سنگھرش دکھایا ہے دونوں پیڑیوں کے بیچ انتر دکھایا ہے ایک تو ورد پیڑی اور ایک نوجوان پیڑی ٹھیک ہے ایک بڑھے لوگ اور ایک جوان لوگ تو چلیے ابھی ہم اس کے جو ہے دیکھ لیتے ہیں ایمپورٹنٹ جو پیڑی ہے نئی پیڑی وہ پرانی اپنی بزرگ پیڑی سے کیا چاہتی ہے بتاؤ تو اس لیسن کو پڑھنے کے بعد جو آپ کے من میں جھبھاؤ جاکتے ہیں آپ ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس کے آنسر میں رکھ سکتے ہیں تو دیکھو نئی پیڑی نے ورد کو آشواسن دیا ان کو تسلیت دلائی کہ انہیں روز بھوگ ارثات اچھا بھوجن اپلبد ہوتا رہے گا مندر میں ان کی آردی اتار کر شرطہ فاؤ پرکٹ کیا جاتا رہے گا ورد ساہتیہ گاروں جو آمدانی اپنی پستگوں کی بکری سے ہوتی تھی جس سے رویالٹی کہا جاتا تھا ان تک وہ نیامیت روح سے جو ہے پہنچاتے رہیں گے پہنچانے کی ویستہ ہوتی رہے گی جس پرکار دیوتا مندر میں ستھاپت ہو کر سب کچھ پرابت کرتے رہتے ہیں ویسے ہی یہ ورد کو آشروات دیں ہے نا اور سماج میں مورتی کے روپ میں رہیں تو یہ ہمارا پہلا کوئشن ہے چلیے دوسرا دیکھ لیتے ہیں دوسرا آپ کے سامنے اور اس کے علاوہ جو لیکھا کہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بوڑھوں کو جتنا سہج روپ میں مل سکے اتنے مہینے سنتوش کرنا چاہیے بہت زیادہ پرابت کرنے کے لالت کو چھوڑ دینا چاہیے اور دیوتا نام میں بھی وینگ ہے جس پرکار دیوتا راگ دویش سے دور رہتے ہیں اسی طریقے سے ان گوڑھوں کو بھی رہنا چاہیے دوسرا دیکھ لیتے ہیں پرانی پیڑی کے لوگ نئی پیڑی سے نئی پیڑی کو کیوں آگے نہیں دینا چاہتے ہیں جو پرانی پیڑی کے لوگ ہوتے ہیں اور نئی پیڑی کو کیوں نہیں چاہتے کہ نئی پیڑی آگے بڑھیں تو نئی پیڑی کو دائیتوہین کہنے والی جو پرانی پیڑی ہے دراصل وہ نئے لوگوں پر ذمہ داری سوپ نہ ہی نہیں چاہتی یعنی پرانی پیڑی کہیں نہ کہیں یہ چاہتی ہے کہ اگر ہم نئی پیڑی پر پوری ذمہ داری سوپ دیں گے دائیتوہ سوپ دیں گے تو ہمارا استدوہی ختم ہو جائے گا ہمارا ورچسو ہی ختم ہو جائے گا اسے بھے رہتا ہے کہ کہیں ہمارے ورچسو کا سماپت کر کے نئی پیڑی اپنا ورچسو اسطحپت نہ کر لیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پورانی پیڑی کی جو الالسہ ہے اور جھوٹا بھے کس پرکار سماج کی یوہ پیڑی کے وکاس اس کی سوطنترتہ اور سکھ سمردی کو پرباوت کرتی ہے جس طریقے سے سماج میں جس سماج میں ایسی پورانی پیڑی ہوگی نئی پیڑی کو اس لئے آگے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں دیسرا کوئشن ہے ویو برد سہتکار کے بارے میں لیکھا کیا ویانگ کرتا ہے کس کے بارے میں ویو برد سہتکار کے بارے میں تو دیکھو ویو برد سہتکار کی عوستہ میں آئی شالیلی تربلتہ کا چترن کرنے کے لئے لیکھا بتاتا ہے کہ انہیں چلنے کے لئے سہارا چاہیے ٹھیک سے دیکھ پانے کے لئے چشمہ ضروری ہے پراتے کال بگیچے میں گھومنے پر انہیں تھنڈ لگنے سے نیمونیا ہو سکتا ہے تتہہ اوے بھوجن کو بھی آسانی سے پچا نہیں سکتے یعنی یہ ان کی کنڈیشن ہے اور اس کے بارے میں لیکھاک نے ساری باتیں بولی ہیں فورت کوئشن ہے حریسنکر پرسائی کی کلم یہاں خوب چلی اس کے بارے میں سمجھائیے مطلب اس لیسن کو جب انہوں نے لکھا تو خوب کلم چلائی تو دیکھو حریسنکر پرسائی وینگ کے کاروں میں سب سے بڑے رچناکار مانے جاتے ہیں وہ سماج میں فیلی ویسنگتیوں اسامانتاؤں تتہہ ویڈم بناوں کا بہت ہی ویڈوٹ پورن بیڈن کرتے ہیں سماجی تتہہ راجنیتی سمسیہوں پر ان کی کلم خوب چلتی ہے مطلب اس طریقے کہ وینگ لکھنے میں حریسنکر پرسائی جو ہیں وہ کافی فیمس ہے وہ کافی پرسید ہے سو سٹوڈنٹس یہاں پر میں نے اس چپٹر کو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اور اس کے امپورٹنٹ کوئیشن آنسر بھی بتا دیئے ہیں اگر یہ پیڈی ایف آپ کو چاہیے سکھو پیڈی ایف آپ کو چاہیے میں ٹیلی گرام چینل ہے نا اور ساتھ ساتھ کافی سارے کورسز ہم نے لانچ کیے ہوئے ہیں جو کافی افوڈیبل ہیں کم چارچز میں ہیں تو ان کی ویڈیوز دیکھ کر کے آپ کورس میں انڈول کر سکتے ہیں ڈامو ویڈیو وہاں پر ایویلیبل ہیں اگر آپ کو اینئیس کی انگلیش سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا سی بیسی بورٹ کی تو اس کے لئے آپ میرے دوسرے چینل کو وزید کر سکتے ہیں جس کا نام ہے لیٹ that means لرن انگلیش بایت اب اس چینل کا لینج دسکرپشن بوکس میں دیا گیا ہے اپنا انگلیش کا سلیبس وہاں سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دو لائک شیئر کامن اور سبسکرائب سیو مرنے نیکس ویڈیو دل دن کی بسٹرنگ ان پائی سٹڈی تھانکیو سو مچ گود بائی